میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کرایا جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہے کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایناروں کی بات کرنے والے نواز شریف کے خیلاف سانسش کر رہے ہیں ایسا نہیں چاہتا کہ عمران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تیمارداری میں مصروف ہیں بلاول بٹو کی کوٹ لکپت جل کے باہر میڈیا سے گفتوک بلاول بٹو کی فکرمندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قطر ہے بلاول بٹو کی نیخ حیشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹوئٹ چوئمن پیپلز پارٹی کی کوٹ لکپت جل میں نواز شریف کی آیادت کرنے پر شکریہ ادا کیا آج میرے لیے تاریخ دن ہے نواز شریف کی آیادت کے لیے آیا ظلفکار علی بٹو اور زرداری نے بھی اسی جل میں کیت کاٹی چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل نہ کرنا پیپی اور نون لیگ کی ناکامی ہے تین بار وزریعظم رہنے والا جیل کاٹ رہا ہے میرے والد نے بغیر جن کے گیارہ سال جیل میں گزارے شہباز شریف سے ملاقات ہوتی رہتی ہے بلاول بٹو زرداری اور عیشی کو تجربہ کار سے آسد دان آسد عمر کو پڑا لکھا جاہل قرار دے دیا اسلحہ ساتھ رکھنے سے مطالق الگ پرمٹ کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر دیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیٹر آئیسٹ اسلحہ لائسنس ہی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحہ کے نماش پر پابندی برخارہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور گاڑی خریدنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری گاڑیوں کے ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی خاتن نون فائلر شہری اب آٹھ سو سی سی سے پانچ ہزار سی سی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں فیڈرل ایکٹ کے ذریعے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے نوٹیفیکیشن جاری کیا